وَالْمُوفُونَ بِأَحْدِهِمْ مِذَا عَحَدُونَ اور وہ لوگ کے جو اپنے معاہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جبکہ وہ احد کر لیں افائے احد اس کی کیا اہمیت ہے ایک حدیث حضور کے جو خادم خاص تھے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً نو برس تک مدنی زندگی جو ہے اس میں وہ حضور کے ذاتی خادم کی حیثیت سے رہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قَلَّمَا خَتَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ إِلَّا قَال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا احد له کہتے ہیں شعاز ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور میں ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا ہو کسی بھی موقع پر اور اس میں یہ الفاظ مبارکہ آپ نے نہ فرمائے ہو کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانتداری کا وصف نہیں اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں افائے احد نہیں کیوں دین بھی نام ہے اللہ سے اپنے ایک احد کو پورا کرنے کا نماز کی ہر رکعت میں ہم کیا کہتے ہیں پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے ہیں اور صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے رہیں گے اور اے پروردگار ہم صرف تجھ ہی سے مدد کے خواہاں ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے یہ احد ہے بہت بڑا احد ہے بہت بڑا احد ہے اس احد کو پورا کرنا ہی دین ہے اللہ کی بندگی اللہ کے احکام کی اطاعت اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے اجتناب کرتے رہنا اللہ کے فرائز کی ادائیگی اللہ کے لئے تنمندن لگا دینا ایاک نعبد و ایاک نستعی اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیے ہوئے احد پورے نہیں کرتا وہ اتنا بڑا احد اللہ کے ساتھ کیسے نبھا دے گا جو دو پیسے کے اندر امانت کا ثبوت نہیں دے سکتا اس میں بھی خیانت کر گزرتا ہے وہ دو کروڑ میں کیسے امین ثابت ہوگا لہذا لا دینا لمن لا اہدلا لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دینا لمن لا اہدلا جس شخص میں امانت داری کے وسط نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں اور جس کے اندر افائی احد کا مادنہ نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں اب خاص طور پر اس نیکی کی بحث میں جس ربط اور ترتیب کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے اس کو سمجھئے در حقیقت یہ معاملات جو ہیں انسان کے بین الانسانی معاملات یہ در حقیقت اس کا تذکرہ ہے بہرحال پوری انسانی زندگی کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو معاہدات کے گرد گھومتی ہے اگر ایک وصف پیدا ہو جائے ایک وصف ایفہ احد حضور نے فرمایا بندہ مومن کا وعدہ کر لینا عیدت المومنے کا اخذ القفے بندہ مومن کا کسی سے کوئی وعدہ کر لینا ایسے ہیں جیسے اس کا ہاتھ جو ہے اس کے ہاتھ میں آگیا ہے جیسے آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا کہاں جائے گا جیسے وہ تو بند گیا اس نے وعدہ کیا وہ بند گیا اور یہ ایک واقعہ آتا ہے حضور کا اور یہ بھی آغاز وحی سے قبل کا واقعہ ہے آپ کی زندگی میں امانت اور دیانت جس کی بنا پر السادق الامین کے خطابات آپ کو ملے تھے اپنے معاشرے سے آپ کاروباری آدمی تھے نا تجارت کرتے تھے ایک شخص سے کوئی بات ہو رہی تھی معاملے کی کسی سعودے کی اس نے کہا کہ ذرا آئے محمد آپ انتظار کیجئے میرا یہاں پر میں ابھی آتا ہوں وہ جا کر اپنے کاموں میں ایسا مصنوع ہو گیا بھول گیا حدیث میں سلاسہ کا لفظ آیا تین کے بعد یاد آیا اسے اور عام شارہین کا یہ کہنا ہے تین دن کے بعد وہ بھولا رہا اچانک کیا تھا وہ میں نے تو وعدہ کیا تھا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہاں میرا ذرا انتظار کیجئے میں ابھی آتا ہوں وہ اسے طریقے سے گھورایا ہوا گیا تو حضور وہیں تشریف فرماتے ہیں تین دن اس نے معذرت پیش کی کہا میں بھول گیا تو حضور نے فرمایا میں تو اپنے اہد کا بندہ ہوا تھا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا میں کر رہا ہوں تو یہ ہے اصل میں اور جیسا کہ قرآن مجید میں اسی سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے انہا لہتا کانا مسئولہ یہ اہد جو ہے اس کی تو اللہ تعالی کیا مسئولیت ہے جواب نہیں ہوگی پوچھ گچھ ہوگی یہ ہے معاملہ معاملات انسانی میں نیکی کا وہ جذبہ جو ہے وہ خاص طور پر جو ظاہر ہوگا وہ ایفائے اہد کے حوالے سے تمام معاملات بین الانسانی تعلقات اور تمام معاملات کے اندر سکریم لائننگ کر دے گا موسیقی موسیقی